بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ایک کوئسٹن کافی لوگ سینڈ کر رہے ہیں کہ لیٹ فائلر جو ہیں انہوں نے کن کن چیزوں پہ زیادہ ٹیکسز ادا کرنے ہیں فائلر کی نسبت تو دیکھیں یہ جو امینڈمنٹ تھی یہ قانون کا حصہ بن چکی ہے سکرین پہ آپ کے سامنے ویزیبل ہے کہ ٹیکس کا جو قانون ہے اس کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا ہے تو لیٹ فائلر جو ہیں انہوں نے بیسیکلی دو چیزوں پہ صرف جو ہے زیادہ ٹیکسز ادا کرنے ہیں اس میں پہلی چیز ہے کسی بھی پراپرٹی کو بیچتے وقت دو سو چھتی سی کا جو ٹیکس ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے تو اس پراپرٹی کو بیچتے ہوئے دو سو چھتی سی کا جو ٹیکس ہے وہ لیٹ فائلر بیسیکلی ڈبل ادا کریں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے ریٹس ہیں جی چھ پرسنٹ سات پرسنٹ اور آٹھ پرسنٹ یعنی کہ فائلر کی نسبت ان کا جو ریٹ ہے لیٹ فائلر کا یہ ڈبل ہے دو گناہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی آپ پراپرٹی اگر خریدتے ہیں پاکستان میں تو اس کے اوپر دو سو چھتی سکے کا جو ٹیکس ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے ہم نے ایف بی آر کو اور یہ دو سو چھتی سکے کا ٹیکس ہے یہ لیٹ فائلر کے لیے یہ بھی ڈبل انہوں نے یعنی دو گناہ ادا کرنا ہے فائلر کی نسبت ٹھیک ہے تو لیٹ فائلر نے 6% ادا کرنا ہے 7% ادا کرنا ہے یا 8% ادا کرنا ہے اگر fair market value of property دیکھی جائے گی 5 کروڑ تک ہوگی تو 6% ادا کریں گے ٹیک ہے جی اور 5 کروڑ سے اوپر اور 10 کروڑ تک ہوگی تو 7% اور اگر 10 کروڑ سے اوپر fair market value ہے تو پھر 8% لیٹ فائلر ادا کریں گے اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے آپ کے bank certificate ہیں یا saving accounts ہیں بینک کے اندر ان پہ جو منافع کے اوپر ٹیکس کٹتا ہے یا دیگر سینکڑوں قسم کے ٹیکسز ہیں ان پہ لیٹ فائلر ہونے سے کسی قسم کا فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے یعنی صرف جو ہے لیٹ فائلر کو نقصان جو ہے انہی دو کٹیگریز میں ہوگا اس کے علاوہ کوئی تیسری ایسی چیز نہیں ہے جس پہ لیٹ فائلر کا جو ہے وہ اضافی ٹیکس کٹے گا ٹھیک ہے بس یہ دو چیزیں ہیں پروپرٹی کو بیچتے وقت اور پروپرٹی کو خریدتے وقت اور پروپرٹی کو بیچتے وقت سارے ٹیکسز کی میں بات نہیں کر رہا صرف ایک ٹیکس جو ہے دو سو چھتیس سی کا وہ ڈبل ہے لیٹ فائلر کے لیے ٹھیک ہے اور پروپرٹی کو خریدتے وقت دو سو چھتیس کی ایک کا جو ٹیکس ہے ایک ہی ٹیکس ہوتا ہے پروپرٹی خریدتے وقت دو سو چھتیس کی ایک کا ٹیکس تو یہ جو ہے یہ ڈبل ہے لیٹ فائلر کے لیے بس اس کے علاوہ کوئی بھی دیگر ہے سینکڑوں کی تعداد میں میں نے بتایا جو ٹیکسز ہیں جو FBR لیتا ہے انکم ٹیکس آرڈنیس 2001 کے تحت تو کسی بھی قسم کے دیگر جو ٹیکسز ہیں ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے لیٹ فائلر ہونے سے ٹھیک ہے